سلام علیکم و ناظرین پروہ میں اور آپ کے ساتھ آپ کا حوث چوہری وسیمر شاہد حاضل خدمت ہے اس وقت میں موجود ہوں ہائی سٹریٹ سائیوال میں گورنمنٹ آئی سکول کے باہر جو ہے پاکستان آرمی کا نادی کیمپ جو ہے وہ یہاں پہ لگ چکا ہے اپنے سلاب زدگان بھیان بھائیوں کی مدد کے لیے اہلیان سائیوال کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ اس میں اس کار خیر میں جو ہے وہ بڑ چڑھ کے رسال ہیں ویسے تو ان کی ایک ہیلپ لائن بھی بن گئی ہے ان کا ایک بینک اکاؤنٹ بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ کیش کی صورت میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کی جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ اپنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں اگر میرا کیمرمن دکھائے تو یہ جو کیمپ ہے یہ سپیشلی صرف جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کے لیے لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ ذریعہ جناس جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ پروائیڈ کی جا سکتی ہیں ہمارے آرمی کے جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے انچارج بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جو آ کے اپنے سلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے سمان جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ میرے ساتھ سائیوال کے مشہور و مروف سیاسی اور سماجی شخصیت میاں بابر سگیر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو فلائی کیمپ آرمی کے طرف سے یہاں پہ لگایا گیا ہے اس میں ان کی کیا کنٹریبوشن ہے اور اہلیان سائیوال کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جمعیہ صاحب بتائیے گزرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزشتہ تین دن دیرہ غازی خان کا علاقہ جو تونسہ شریف ہے وہاں پہ گزار کے آئے ہیں وہاں پہ جو میں نے حالات دیکھے ہیں ان کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور جو ظلم ستم تظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ بارشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں جب تک وہ بارشیں ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک وہاں پہ ریلیف جو نا وہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے میرے آپ کے جانے سے وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کشتیاں چاہیے ہیں وہاں بڑے بڑے ٹائروں والے ٹرک چاہیے ہیں جو جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم صرف اس وقت جو ہمارے لئے وسیلہ یا زیریہ بنتے ہیں یہ پاک فوج آرمی ہے ان کا جو کیمپ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آتے ہیں خموشی سے ان کو چیزیں دیتے ہیں اپنی گاڑی کی ڈگی کھولتے ہیں سمان پکڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میرے ساہی وال کی مخیر شخصیات سے اور عام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں وہ رات کے اندھیرے میں آئیں وہ دن کو آئیں اپنی گاڑی سے چپکے سے سمان جو آپ نے دینا ہے دیں جہاں پر ان کی پہنچیں جہاں پر یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جتنے وسائل ان کے پاس ہیں وہاں پاہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچیں امین صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ان علاقوں میں سے ہو کے بھی آئیں یہ اگر میرا کیمرامن دکھا ہے کہ لوگ خود بخود آکے یہاں پہ سمان جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں یہ جذبہ حُپلوتنی چاہیے اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے میرا صاحب سوال میرا یہ تھا کہ آپ کیونکہ وہاں سے ہو کے آئیں سب سے زیادہ وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے بہن بھائیوں کو اس وقت انہیں راشن کی ضرورت ہے آٹے کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں پانی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت وہ جو سروائیول کے مراحل میں ہیں ان کو کھانا چاہیے جب تک پانی نیچے نہیں اترتا ہم نے ان کو فیڈ کرنا ہے ہم نے ان کو کھانے کا سمان پہنچانا ہے جب پانی نیچے اتر جائے گا اب وہ بات کا پروسس ہے کہ ہم کے رہنے کا دوبارہ انتظام کریں گے جی بالکل میاں صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب وہاں پہ ہو کے بھی آئے ہیں اور ان کو اس وقت راشن کی بہت ضرورت ہے اگر میں بات کروں تھوڑا سا کہ وہاں پہ ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں تو ہماری ماں بہنوں کو جہاں پہ راشن کی ضرورت ہے تو وہیں پہ ان کے لئے کچھ مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت ہے ان کو پیٹس کی بہت ضرورت ہے سپیشلی یہ میں اپنی عوام کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ہماری ماں بہنوں کو اس کی بہت ضرورت ہے جو میڈیکیشن کی بہت ضرورت ہے تو اس کے لئے اہلیان سہیوال جو ہے وہ آئیں نکلیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے ان بیاروں مددگار بہن بھائیوں کی مدد کے لئے ہماری ماں بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ ان کے حصے کے لئے اپنی طرف سے حصہ ڈالیں بشک ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو بشک ایک چاول کا ایک اتنا سا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو چینے کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک بسکوٹ کا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو آپ کی نظر میں شاید وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے لیکن وہ ایک بچے کی جان بچانے کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے میری پھر اپنے اہلین سائیوال سے ریکویسٹ ہے التماس ہے درد مندانہ اپیل ہے کہ آئیں نکلیں اور آج یہ چیز ثابت کریں کہ ہم ایک قوم ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لئے ہما وقت تیار ہیں اگر یہ ہماری فواج بورڈرز کے اوپر ہماری حفاظت کر سکتی ہے اور آج یہ ہمارے لئے یہاں پہ کھڑے ہیں ہماری مدد کے لئے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے راشن سے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کے لئے کچھ نہ کچھ مدد وہ ضرور کریں انشاءاللہ آگے بھی یہ مزید پرگرام آپ کو دکھاتے رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے گا جاز اللہ حافظ